آج آخری بڑا منگل ہے آج اگیارہ تاریخ ہے اگیارہ تاریخ آخری بڑا منگل اگیارہ کا انگ جو ہے وہ مانا جاتا ہے اگیارہ میں ردر تو اگیارہ جون دو ہزار انیس کو میں تیوارن کا پروہ جو یہ چھتری باہل گاؤں ہے چھتریوں ہیں لوگوں کا ہی ورشت شہی یہاں انہی لوگوں کا بسایا ہوا گاؤں ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بیجیدی کے جھنڈا لاہران رہا ہے یہ ہمارے سب راجہ دھیراج رام سنگی بیٹھے ہیں آج انجلی کا انہوں نے سواگت کرانے کا وہ ارادہ کیا ہے ایک بندر جو مارا تھا یہیں وہ دفنا کر کے ایک مندر بن رہا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مل باٹ کر کے صحیح کریں اور جہاں بھی بندر گالا ہو بس وہی ہنمان مندر ہے اور جس ہنمان مندر میں بندر کان سنا ہو وہ پھر ہنمان مندر کیسا ہے وہ وہاں ایت و پتھر کے لامے کچھ نہیں ملنے والا سمجھ گئے تو یہ بندر کے لئے روٹی تیار ہوئی تو سنگ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ انجلی کو مالا پہنائیں گے تو ہم نے کہا چلی یہ ٹھیک ہے اب جیسے آپ دوگوں کی اچھا تو یہ چھکری لوگ آج بھی اپنے دھرم کرم پر آرے ہوئے ہیں تبھی ان کی جائکارہ ان کا بول والا ہے اور صدا رہے گا چونکہ یہ لوگ دھرم لے کے چلتے ہیں ابھی مالا پہنا دیا جائے گا بچوں کو بال بھوج کریں گے پھر وہاں بھی گاؤں پہنچنا ہے ان کے وہاں بھوج کریں گے اس کے بعد پھر رام سنگھ کے گاؤں روکھا رام سنگھ کا دمات کا گاؤں روکھا اب انہوں نے کہا اچھا بیا چلو کسی طریقے سے چلیں گے تو میں بانی کو بھرام دیتا ہوں جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام یہ سب بیٹیاں انجلی کے لیے مالا اول لے کے آ رہی ہیں یہ سب چھتریوں کو سکھانا نہیں پاکتا ہے ان کے رگوں میں ہے جائے ہو جائے ہو ان کے خون میں ہے اور اسی لیے ان کا ورچت سے ہے ان کا ورچت سے رہے گا یوگوں سے ان کا ورچت سے رہا ہے اے بہت سندھے روٹی بنی بہت سندھے روٹی بنی اب بیٹیاں آئی سے تم دو کبھو بنائے تم تھوڑی موٹی بنادی نہیں ہو تھوڑا کم سمائے میں چٹی نہ لگے اب یہ اس سے بڑا کون سا آخری منگل ہوگا بتاو سنگھ صاحب بہت سمائے جندھا ہے راستے بھائے ٹینٹ جہاں ٹینٹ لگایا دی جے بز رہا سربت تیاری ہو رہی کو اندھن کا سمجھائے ارے یہاں دیکھو آخر کے یہ ہمارے یہ باتوں کا ہندوستان کا بڑا سے بڑا بابا کوئی بھی ہو اس بات کا کھنڈن کرے کہ اس سے بڑی کوئی ہنمان جی کیا بھندارہ ہے اصلی بھندارہ یہی آئے اب جتی روٹی بٹیاں لوگ بنائیں ہیں یہ آئے والے سمائے میں کوئی نہ کوئی چمتکار ان کے جیبن میں ہوئی وہ بھی کر سکتا ہے ایک روٹی تو نکال ہی سکتا ہے تو ہنمان جی کے آنس کے اندر پیٹے میں جائی یہ کیسری کے بانسج نہیں کارے مہارے بندر یہ ہنمان جی کے بانسج یہ ہی ہے تب تو ایک بار کی آپ نے چمتکار دیکھا تب ہی تو آپ اس کے پیچھے پگلا گئے اور نہیں سب بابا لوگ آپ کا لٹا سریں گے نہیں کیتنے بابا ان کا موسیح یہ کہیں بابا ہم کا ملے جو کام کرتے ہیں یہی لئے تو نام ہم رکھے نہیں جائے کہ ایک لاکھ کے اگر کوئی اترک بابا لائے کہ ہم کا تکا دے ایک لاکھ روٹ پر ہم چلے جائے آئے دور سے دور سے بیٹی دور سے دور سے آپ دکھ کرنے آئے بس کھا گی ہاں جوڑ لوگ بات جائے ہو جائے ہو جائے ہو ہاں بس یہیں ایک میں رکھ جاؤ ہاں ان کا کچھ دین جائے تو ہم لوگ آگے بڑھی تو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس میں لسٹ ہاں ہاں للکن کے لے کیا آؤ جلدی آؤ اب یہاں سب تیاری ہو رہی میں یہاں نام لوگوں کو میں پڑھے دے رہا ہوں کافی جنہوں کے بعد جلوٹا جی سے سمپرک ہوا روی سنگھ خالصہ بہت بڑے سنت ہیں یہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں سویڈ جلوٹا آئیسہ جلوٹا جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں دو تفسیبی بڑھ چل کر کار کر رہے ہیں ایک موڈی دوسرے سے ہم ساتھ ہو آج آئیے لوگ یہاں سویڈ جلوٹا آئیسہ جلوٹا امریکہ میں ہی سمیں پٹیالہ پنجاب کے رہنے والے ہیں آج جتنے میرے سہیوگی فالوورز ہیں سبی کے نام سے انتیم بڑے منگل پر انمان مہا بھوج کر رہا ہوں جائے سری رام سنو دنیا والو جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے وہ ایسے ویسے بجائے آرام کے کام بڑھ رہا ہے انمان جی کا کہنا ہے کہ جو جتنا ادھک سے ادھک پرنے کما لیتا ہے اس کے بعد تمام شدیان گن بلائے چلی آتی ہیں اور ایسے لوگ ہی تمام تمتگار دیستے ہیں بڑی بیٹی گیتہ ہندو کی اور سے بھی اس مہا بھوج میں سامل ان کی سامگری کی جاتی ہے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام